اسلام علیکم ایوی ون میرا نام حارش صاحب سب بہت شروع پاکستان دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو نیدر اپیسوڈ ابھی ہمارے سامنے ہیں سپر سٹار کا ون ففٹی سکراملر اور یہ بائک مارکٹ کے اندر دوبارہ آ چکا ہے بہت زیادہ نئی اور بہترین قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ اس سے پہلے جب بھی آپ سپر سٹار سنتے تھے تو ہمارے مائنڈ میں وہی ایک چینیز سیمٹی بنانے والی کمپنی آتی تھی مگر اس بائک کے ساتھ انہوں نے اپنی گیم لٹرلی چینج کر دی ہے آپ اس بائک کو جہاں سے بھی دیکھیں گے آپ کو ایک خوبصورت قسم کی چیز نظر آئے گی مارکٹ سے ہٹ کے چلنے والی چیز نظر آئے گی لوگ اپنے ریگولر بائک کو اس شیپ کے اندر موڈیفائی کرتے ہیں سپر سٹار نے آپ کو یہ موڈیفائیڈ بائک ہی دے دیا ہے یہ بائک تین کلرز کے اندر ریڈلی اویلیبل ہے اوڈبلی موٹر سپورٹس پہ آپ کو پرل وائیڈ مل جاتا ہے آپ کو گری مل جاتا ہے آپ کو ملٹری گرین مل جاتا ہے پکیور پویزن جو بائک کا جو کلر آپ کو پسند ہے آپ وہ خرید سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اب سٹارٹ کر لیتے ہیں اس موٹر سائیکل کے فرنٹ سے سب سے پہلے سپر سٹار نے اس کو وہی کلاسک سٹائل کی ایک اولڈ سکول گول ہیڈ لیمپ دیا ہے ہیڈ لیمپ کے اوپر انہوں نے اس دفعہ گارڈ بھی لگا دیا ہے اب گارڈ لگانے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہیڈ لیمپ ہے اس کی بہت زیادہ سیکیور لگنے لگ گئی ہے پلس یہ اس کی پارکنگ لائٹ ہے اور یہ اس کا اولڈ سکول ہیلو جین سٹائل کا بلب اس کے اندر انہوں نے ہائی بیم کے اندر دیا ہوئے اور یہ اس کا ہائی بیم اور لو بیم ہے جو کہ آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہو جو مزیدار قسم کی بات ہے وہ اس کے انڈیکیٹرز ہیں اس کے انڈیکیٹرز آلیڈی سموکڈ ہیں بلیک آؤٹ ہیں بٹ کتنے برائٹ ہیں آپ دیکھو جب یہ جلتے ہیں تو لیٹرلی اندھا کر دیتے ہیں ایک دفعہ کے لیے پلس اس کے اندر یہ ہائیزرڈز کا اوپشن بھی آپ کو ملتا ہے آپ اس کے دونوں انڈیکیٹرز سیم ٹائم پہ چلا کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی تف سیچویشن ہے تو لوگوں کو مدد کے لیے انڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی چابی سوچ کے اگر میں بات کروں تو چابی سوچ یہاں پہ دیا گیا ہے سوپر سٹار کی برینڈنگ آپ کو نظر آتی ہے اس کی چابی کے اوپر یہ کچھ بھی نہیں کرتا یہ صرف ڈیزائن ایلیمنٹ ہے بٹ یہ چابی جو ہے ایسے اور بہترین قسم کی چیز ہے اب کیا آیا اس کا ہینڈل لاک ہینڈل لاک کہاں پہ ہے ہینڈل لاک یہاں پہ نہیں ہے ایڈونڈ نو کہاں ہے بٹ اس کی چیز ہے اب آجو جنابی آلی اس بائک کی گریپس پہ یہ دائیمنڈ کٹ یا برفی سٹائل جو ہے اس کے اندر گریپس انسٹالل ہیں from the factory bar and weights انسٹالل ہیں یہ آپ کے پاس kill switch کی سیمبلی آ جاتی ہے لائر کی سیمبلی ہے یہ سیلپ سٹر آ جاتا ہے آپ کے پاس ایک کلیر فرنٹ ڈسپریک ریزر وائر آ جاتا ہے دوسری سیمبلی ہے بہت اچھی قوالیٹی کی آپ کے پاس ہیزرڈ ہائی بیم لو بیم انڈیکیٹرز ہون اور دکھر کا آپشن آ جاتا ہے سپیڈو میٹر اگر میں آپ کو دکھا سکھوں تو جیسی آپ switch on کرتے ہیں سپیڈو میٹر جو ہے وہ آپ کو welcome کرتا ہے ایسے ٹھیک ہے اسی کے اندر آپ کو رپیم بھی ملتا ہے نیچے آپ کو سپیڈ بھی ملتی ہے کون سے گیر میں آپ چلا رہے ہیں فیول کی کیا وزیشن ہے وہ ساری چیزیں یہ آپ کو اس کا سپیڈو میٹر بتا دیتا ہے پلس اب آ جاتے ہیں فیول ٹینک کے اوپر کافی اگریسیف اس کو فیول ٹینک لگا ہویا ہے جو کہ old school looks بھی دیتا ہے اور یہاں پہ ٹانگوں کے ساتھ اس کی grip بنانے کے لیے یہ hugر بھی انسٹال کیا گیا جو کہ غالبن پہلے نہیں تھا اس اگر کو انسٹال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا ہے کہ یہ ربر کا مٹھیریل ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہے پلس بائک کی جو گریپ ہے چلاتے ہوئے وہ بھی بنی رہے گی بائک آپ کے نیچے سے نہیں نکلے گا آپ کے تیسری چیز ہے وہ اس بائک کا انجن ہے ڈیڑھو سی 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 کا سنگل سلینڈر اگر آپ دیکھو کہ یہ چیز ریٹرو کتنی ہے اس کا ایگزاست سارا بلیک ہے اس کے اوپر تو شیلڈ لگی ہوئے یہ بھی بلیک ڈاؤٹ ہے پلس سبح سٹار نے ایک کام اور کیا ہے آپ یہ پیڈل دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ سٹیڈی قسم کے لگایا ہے اور یہ جو ڈرائیور کے فوٹ پیکز ہیں یہ ان کو بھی آپ فولڈ کر سکتے ہیں جو کہ اگین بڑی زبردست قسم کی بات ہے پلس فرانٹ پر سوڈ ڈسک بریک دی ہی دی ہے ریر پہ آپ کو ڈیول پسٹن کل پر یہ بڑی ساری ڈسک بریک دے دی ہے ایک سو چالیس ساٹھ سترہ کا اس کا پچھلے ٹائر کا پروفائل ہے ٹائر کی قولٹی بہت زیادہ سالیڈ لگ رہی ہے اور بہت گہرے قسم کے اس کے اندر یہ وارٹر چینل بنائے گئے ہیں اوورال اس کی قولٹی بہت مناسب ہے بریک لیمپ کے اندر ہی آپ کو مل جاتی ہے جناب یعالی اس کے جو نمبر پلیٹ ہولڈر ہے لائسنس پلیٹ کی لائٹ اگر آپ یہاں پہ لائسنس پلیٹ لگائیں گے تو یہ وائٹ والی کی لائٹ ہے اس کے اوپر پڑے گی اور سارے کام بلکل ہی 100% لیگل ہو جائیں گے پلس پچھلے شاکس آپ کو دوبارہ سے ایڈجسٹیبل کر دی ہیں انہوں نے شاکس کی قولٹی بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے فینش بہت مناسب ہے یہ آپ کے پاس پشتی ڈس پریک کا آئل ڈالنے کی جگہ آگئی ایک چیز اس بائک کی بہت مزد دار ہے آپ اس کا فریم دیکھو تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ راوی پیاجیو GS150 کا مکسچر ہے GS150 میں ایسی چیز آتی تھی ٹھیک ہے راوی پیاجیو میں آپ کو کچھ بیک سیکشن ایسے مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ انجن کے ساتھ ساتھ انجن تو اس میں اچھا ہی ڈالا ہے انہوں نے فریم بغیرے بھی مناسب بنائے ہیں تنکی اور ٹاپے دیکھیں ایک دفعہ پیاجیو کی یاد آپ کو ضرور آتی ہے جو کہ ہمارا فرسٹ لاف تو تھا ہی تھا اور گیش کے اندر بلاک ڈاوڈ ایک جاست آتا ہے فولی بلاک ایک جاست ہے اور یہ تھوڑا چھنا شور کرنے والا ایک جاست ہے ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ان ایک جاست کو پھڑا ہوتا اور بہت ہی ایک لاوڈ کسیم کی آواز آ رہی ہوتی ہے بردی سی بٹ سب کا شوق ہے کیا کہ سکتے ہیں ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو پہلے نہیں دکھا سکا وہ اس بائپ کی یہ فرنٹ ڈسپ ریک فرنٹ پہ آپ دیکھیں تو اس کو ڈیول پیشن کیلپر کے ساتھ پیٹل ڈسپ دی گئے یہ کافی بڑا سائز ہے اور فرنٹ پہ 110-70-17 کا یہ ٹائپ سائز استعمال کرتا ہے اگر میں انجن آپ کو اس سائٹ سے دکھا پاؤں تو یہ فولی بلاک ڈاوڈ اس کا انجن ہے پورا کالا پینٹ کیا وہ انہوں نے یہاں پہ اس کو باف کر کے بڑے اچھے سے ایکسنٹس نکالے ہوئے ہیں یہ سلور والے اور 5 سپیڈ ہے یہ ٹھیک ہے اور ریگولر جیسے ترانسمیشن ہوتی ہیں اسی ٹائپ کا بڑے مزیدار کسیم کی چیز ہے اوورال اگر میں دیکھوں تو اس بائی کی بیلڈ کالٹی اچھی ہے بٹ کچھ ڈاؤن سائیڈز بھی ہیں یہ دیکھ رہے آپ یہ لیٹری یہ ایسے لگ رہا ہے 70 سے ڈاؤر کے لگ رہا ہے کسی نے اتنا پریمیم بھائی کا آپ نے بنایا ہے اس چیز کو آپ بہت بہتر کر سکتے تو یہ چوک کا میکنگ چس نہیں آئی دوسرا جب ٹائز تاریں شہریں یہ چیزیں کچھ مناسب بہت سکتے ہیں اوورال ابھی بہت اچھا ہے پاکستان کے سٹینڈر سے آپ دیکھو گے تو یہ چیز کافی ہٹ کے پلس اس کے اندر آپ کو کلر کے ڈیفرنٹ آپشن سٹینڈ مل جاتے ہیں آپ جیسے اس کو بند کر دیتے ہیں آپ کے پاس یہ پرل وائٹ ہے آپ کے پاس یہ سلور کلر کے اور آپ کے پاس یہ ملٹری گرین کلر کے پرسنلی میں تو یہ ملٹری گرین کلر یہ خریدنا پسند کروں گا کیونکہ اس کی لک کی ایک ڈیفرنٹ آرہی ہے اور اس کے پر یہ گولڈن سٹرپ آرہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے لیدر کی بلٹ کسی نے ڈالی ہوئے جو کہ ہم سکریمبلر یکیفی ریسرز میں دیکھتے آرہے ہیں اس بائک کی قیمت کیا ہے آپ کو سکرین پر نیشے جلسی بھی نظر آرہی ہوگی آپ یہ بائک اوڈیوی موٹر سے خرید سکتے ہیں اور ریڈلی ایویلیبیل ہے سٹارک ان کے پاس خرید سکتے ہو آپ اس کو گھر لے کے جا سکتے ہو چلا سکتے ہو انجوائے کر سکتے ہو اور 1500cc کے اندر مجھے کافی مناسب اوپشن لگ رہا ہے اگر آپ GS150 لے کے اس کو پھر موڈیفائی کرائیں گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک آلیڈی بنا بنایا پروپر سکرینبلر قسم کا بائک ابھی لے لیں جس کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس کو ریجسٹر کروانا اور چلانا انجن 1500cc بٹ بیس cg ونڈر فائز پہ کرتا ہے پارٹس وغیرہ ساری چیزیں آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی اور اگر آپ ہائی سپیڈ انفینیٹی پسند کرتے ہیں تو اس موڈ سیکل کو ضرور ٹرائی کیجے گا کیونکہ ہائی سپیڈ انفینیٹی آج کل سب کے پاس ہے سکراملر جو ہے وہ کم لوگوں کے پاس ہیں تو سٹے آٹ آف دا کراؤ سکراملر کو ٹرائی ضرور کیجے گا ایل سی یو سون اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم فی امان اللہ بائی